یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا ایک سوال یہ ہے کہ عورت کو ارتفیشل چوٹی لگانا اپنے بال جن کے کم ہوتے ہیں اور بالوں کی چوٹی لگانا کیا یہ جائز ہے اور کون کون سی جائز ہے کون کون سی منائے تو عورت کو یہ جو آرزی طور سے چوٹیا آتی ہیں یعنی دھاگے وغیرہ کی جس کے اندر کوئی شیشے نگ وغیرہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی چوٹی میں باندھ کر اس کو اور زیادہ چوٹی کو بڑھا لیا جاتا ہے تو کالے رنگی کے یہ دھاگے کی جو بنی ہوئی آتی ہے بلیک کلر کے موٹے دھاگے کی بنی ہوئی چوٹیا آرٹیفیشل جس کو بولتے ہیں تو اس کو لگانا یا اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز اس میں کوئی قرآت والی بات نہیں ہے اور جو اس طریقے کے آرٹیفیشل چوٹیا آتی ہے عورت کی جو انسانی بالوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی عورت کے بال ہی کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بالوں کے اندر لگانا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اس کو نہیں ہے یعنی اپنے خود کے بالوں کے ٹوٹنے کے بعد بھی اس کو نہیں لگا سکتے اسی طریقے سے دوسرے کسی اور کے سر کے بالوں کو یا اس کے نکلی چوٹی کو نہیں لگا سکتے تو عورت اگر اس طریقے کی چوٹی کے جو ریال بالوں کی ہوتی ہے اگر وہ لگائے گی تو جب تک پہنے گی وہ گناہگار ہوگی تو اس طریقے سے اس سے پریز کرنا چاہیے آرٹیفیشل چوٹیا سے اور اگر وہ اصلی بال نہیں ہے یعنی عورت کے بال نہیں ہے بلکہ کوئی اور دوسری چیزے کوئی ریشم ہے دھاگہ ہے یا اس طریقے کی کوئی دوسری چیزے کے جو بال نہیں ہے اور اب وہ چیز چل چکی ہے ایک آپشن کے اندر آرٹیفیشل چوٹیا میں تو اس کو پہنا جا سکتا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور اس کو پہننے سے کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس میں نگ وغیرہ شیشے وغیرہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بھی طرح طریقے کی ڈیزائن ہوتے ہیں یا مالاؤں کی موتیوں کی لڑی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس طریقے کی آرٹیفیشل بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ فیشنیبل تو اس کو بھی اگر عورت پہنا چاہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بس اصل بال کی نہیں ہونی چاہیے باقی کسی بھی اور دوسرے دھاگے کی ہو تو چل جائے گا